حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سر وہ حج کی بات ہو رہی تھی تو میں یہ سپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ادھر کا حاکم بنایا ہویا ہے یا باشا بنایا ہویا ہے ان کے ان کے ساتھ اگر آپ نے اس حج کو اب بچانا ہے اس پاک جگہ کو اب بچانا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ جو ہمارے دوست مبالک آپ کے نہیں کر رہے اصل چھانبین کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے یہ کسی کا حق مار کے تو نہیں آ رہا یا کسی کا یہ کسی کی ساتھ زیادتی کر کے تو نہیں آ رہا کہ اس کے جو پیسے ہیں یہ حلال ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو اب یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ خود چیکنگ کرنی پڑے گی ان کے ڈھٹے گی یا تو آپ ان کے ملکوں میں اپنا نمہندہ بٹھائیں اور پورا ایٹ علیہ کے زید تک اس کو چیک کریں اگر آپ کو وہ بندہ اسلام کے اوپر دین کے اوپر پورا اترتہ دکھائی دے تو پھر آپ اس کو ویزہ دیں یہی آپ کا کام ہے اگر آپ یہ کر لیں گے تو یہ بچا رہے گا نہیں تو پھر اللہ تعالی اٹھا لے گا پہلے بھی یہ اٹھا لیا گیا تھا آپ کو بتائیے پھر حضرت اکرام علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دیکھے یہ دوبارہ اس کی دوبارے اٹھا رہے تھے اور ساتھ میں دعا کر رہے تھے آپ کو وہ میں دعا یاد کراتا ہوں اب یہ آپ لوگوں کے ہاتھ لیں پیسے کی بزنس کی فکر مت کریں اللہ آپ کو دوسری طرح سے بڑا بزنس دے گا اور دیوی رہا ہے ضروری حاج کے اوپر نہیں بیٹھے حاج میں پاک آدمی پاک منی والے پاک دل والے آنے چاہئے کیونکہ یہ پاک گھر ہے اللہ حافظ